رحیم یار کان میں رکشو کی بھرمار شہری پریشان رکشو کے شور اور دھومے سے محول انتہائی آلودہ ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس صرف پوٹو سیشن کے لیے کارروائی کرتی ہے انتظامیہ سے ایکشن لینے کا مطالبہ ایم ڈی اے کی غفلت یا نا اہلی سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان تیس ارب کا ملتان میٹرو پروڈجیکٹ مکمل کرنے والی ایم ڈی اے کی مشین ری رول گئی ایم ڈی اے نے اپنی مشین ری استعمال نہ کی پرائیوٹ مشین ری کے لیے کرائے کی مرد میں کروڑوں روپے ادا کر دی ہے ٹو بوٹ میں تحال سرے علاج دوسری جانب ڈاکٹر تنظیموں نے احتجاز کی کال دے دی ملتانی نشتر اسپتار کے ڈاکٹرز کا مریضوں کے ساتھ روئیے پر ملا جولا رضی امر کچھ مریضوں کا ڈاکٹرز کے روئیوں پر اظہار اتمران کچھ کو تحفوزات کہتے ہیں ڈاکٹر پرائیوٹ کلینک جانے کے لیے نہیں کہتے سخی سرور دربار پر آئی کاتون دسوا سیریاں چڑھنے سے جان بہت میلسی کی جمیلہ بی بی اکھوی راستے سے چڑھ رہی تھی کہ ہاتھ پھیل ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کے کارروائی شروع کر دی سابق وفاقی وزیر سکندر حیات بوسن نون فائلر نکلے ریجنل ٹیکس آفیس ملتان نے انکواری شروع کر دی الیکشن کمیشن کو کچھ اور ایف بی آر کو انکم ٹیکس اور اساس جات کچھ اور زائر کرائے آرٹیو نے ابتدائی معلومات ایف بی آر اسلام بات کو بھی چھواتے لوتھرہ میں دو بچیوں کے اگواہ کا معاملہ والدین کا سیٹی پولیس کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاج مقدمہ درش کرنے کے لیے پندرہ ہزار رشوت لی گئی والدین کا پولیس پر الزام ایک مدعی بچی ان کے پاس موجود ہے جبکہ دوسری نے پسند کی شادی کر لی پولیس کا دعویٰ تری چوک پر جگہ جگہ گڑھے عوام سراپہ احتجاج دیڑ سال سے زینی تعمیر روڈ بننے میں نہیں آ رہا آلہ حکام عوامی مسئلے کا نوٹس لے مظاہرین کی اپیر گندکی کے دھیر گھٹلوں کا پانی جمع ہو گیا تاپن سے سانس لینا دو بھر انتظامیہ خاموش تمہچائی بن گئی حکومت کے گرین اینڈ کلین دعوے ہوا ہو گئے نسٹری کسٹال خانوال کی ڈاکٹر قانونی کا پارک ہزڑ گیا جھولے نشائی اکھار کر لے گئے انتظامیہ کی عدم توجہی سے رہائشی پارک سے محروم نوٹس لینے کا مطالبہ ڈی سی میاوالی چویب جدون کی زیر سدارت زراعت میٹنگ ڈیپٹی ڈیریکٹر زراعت توسی ملکیٹا زراعت آفیسر عبدالماجد خان اور دیگر افسران کی شرکت کپاس کو گلابی سنڈی سے بچاؤ بارے لاحے عمل تیار کیا گیا بہاورپور کے ڈیلی بیجیز اور ورک چارچ ملازمین کی سوری کئی مستقل کرنے کے لیے حکومتی کوششتیز کمیونکیشن اینڈ ورکس پبلک ہیلت اور محکمہ ہاسنگ نے اتھارٹیز سے ریپورٹ طلب کر لی ایف بی اے پی اے چے اور ورکسہ بلازمین بھی شام ہے اینٹی کرپشن عدالت ملتان میں موبائینا کرپشن کیس کی سماعت ایم ایس نشنر ڈاکٹر آشک ملک عدالت میں پیش ہوئے ملزمان کی صاحب عدالت کے جج رانہ عبدالرشید نے سماعت کی ایف آئی اے جج کی تقرری نہ ہونے کی وجہ سے سماعت بیس مارچ تک ملتوے کرتے گئے دس ایک بار راجنپور کے جنرل سیکٹری کے خلاف مقدمہ وقلہ کی حرطال عدالتوں کا بائیکوٹ کر دیا جج کی ٹرانسفر اور ساتھیوں کے خلاف مقدمہ قارج ہونے تک حرطال جاری رہے گی وقلہ کا عزم بارش نوے ملتان انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا حسین اگاہی بازار کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی شہر کے مرکزی بازار میں پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا شہریوں کا سیوری نظام بہتر کرنے کا مطارفہ ملتان میں گزشتہ رات ہونے والی بوندہ باندی سے جاتی سردی پھر لوٹ آئی تھنڈی ہواوں سے موسم خوشکوار بہاولپور میں بھی سوہانے موسم سے شہریوں کے چہرے کھلٹے مہتنا موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان اور ریسکو سٹریشن رہیمیہ خان میں شورنگ بولی بول ڈانوینٹ زلہ کی پانچ ٹیموں کے مابین مقابلے ہیل کاروں کا حلہ گلہ اور موچ مستی شفٹ انچارج محمد یونس کا کہنا ہے کارکردگی میں مزید بہتری کے لیے صحت مند سرگرمیاں ضروری ہیں موسیقی